ہمارے سابق وزیر آزم گادی اوگاندی جی کی 76 وی یوم پیدایش ہے اس سلسلے میں ہم کچھ کانگریشیوں سے اور کچھ لوگوں سے معلومات کر رہے ہیں وہ ان کو الگ الگ طریقے سے خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارے سابق سیتا رام بزار کے بلوک ادھیاکش جناب حسین افتر منصوری صاحب موجود ہے یہ منصوری برادری کے صدر بھی ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے راجیو گاندی جی کو کیسے یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا ان کی راہ ہے آج راجیو گاندی جی کا چھترما جنم دین ہے ہم ان کو بذائی دیتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر کتنے صدیبی آدھونی بھارت دیش کی بنیاد رکھی اس کے لیے ہم ان کو بذائی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سوچا دیش کی ترقی کے لیے سوچا انہوں نے 18 سال سے گھٹا کے 18 سال وٹر آئی کر کی عمر کری ایم ٹینل کا لانے والے سب سے زیادہ وہی ہیں سب سے پہلے وہی ایم ٹینل لے کے آئے آج جو ہم کنپیٹر دور کو چلاتے ہیں کنپیٹر دور لانے والے وہی ہیں پنچائیتی راج جو لاغو ہے پنچائیتی راج کو لانے والے راجیو گاندی جی ہیں انہوں نے پاس سال کے اندر اتنے کام کیے جو آج تک کوئی پرامنس پر نہیں کر پایا کچھ لوگوں کو جو 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 راجی اپنی دفع پیش کرنا ہے کچھ لوگوں کو سکتے ہیں میں چاہتے ہیں جیسے کانگریس کا آج کار جاب سمجھتے ہیں لیکی آج کل تو کانگریس کا بھی زوال کا دور چلتا ہے اور کانگریس ہاتھ پر مارنے میں لیکن اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو رہی ہے اور آگے آنے والا وقت انشاءاللہ کانگریس کا بہت اچھا وقت آ رہا ہے جس کار آپ کانگریس اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے ہم اس کے لئے راہول کاندھی جی کو پھر ان کا کاندھی جی کو بار بات دیتے ہیں کہ جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کرتے رہے ہیں ہم ورکر ان کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ سنے نفتر منترلی صاحب جنہوں نے کتنے اچھی بات کہی کہ ان راجیوں کاندھی جی کو یاد کرتے ہیں اور راہول کاندھی جی کے اور پرین چلائیں جی کے ہمیں ساتھ شانہ بشانہ چلائیں اس سلزلے ہمارے ہاری بردان ساتھ برم ہاری بردان سے روبا جاتا ہے آج دیش کے اچھڑے پردان ملتی راجیب باندھی جی کے ان کے دیوازے انہوں نے اس دیش میں جو نئی ٹیکنولوجی کو لانے والے وہ راجیب باندھی ہی تھے جو بھارت پر ٹیکنولوجی آئے ساتھ ساتھ انہوں میں ایکنومک کو بہت ہائی لیبل پر آئے ایکنومک بڑھائی آج پروس کی جو ہمارے پڑھوشی راجیتے پڑھوشی دیشتے ان سے اچھے تام بردان پیدا کریں جس سے جو بھارت میں اور زیادہ انہوں نے بھی پیدا ہوئے تو ہم انہیں اسی طرح یاد کرتے رہیں گے آگے بھی کہ جس طرح انہوں نے کام کر آیا ہے اور اس طرح انہوں نے کام کر آیا ہے اور اس طرح انہوں کے سوچ تھی اس طرح انہوں کی آئیڈیولوجی تھی امید کی آگے والے آنے والے پردان ملتی بھی اس طرح انہوں نے کام کر آیا ہے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ مجائد ہے آزادی شوکل دلی حشمی کے سbuilt سینئر کام دیسی ورکر ہیں ہاشیل سابourdہ میں سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے سابع وزیر آزم کو کیسے یاد کرتے ہیں میں جہاں کا راجی بھالی کی جاننا چاہتا ہیں جہاں موسیقی 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 مجھے میں آنے والم ساہب آپ دو باتیں کہنا چاہیں گے پردان میں کیا یہ تو یہ نے چاہنا بھی ہماری نی کونگرز بکرچی اور آجی ویس کا چھئی آنا چاہیے جی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تقدیر کے محبیم سے جھاپیت شرف خان ایڈوگیٹ اور تیس ازاری کورٹ وائیک سٹھ نمبر میرا چیمبر ہے آج دن ہے جنہی رات کا اور تاریخ ہے ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ آج رازیب گاندی جی کا جننگو ہے اور رازیب گاندی جی نے اس دیش کے دیش میں جو ان کے بلیدان ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے اس دیش کے لیے کیا ہے وہ بھی چیزیں آج تک ہمارے ساتھ ہیں انفارمیشن تیکنولوجی میں جو انہوں نے یوگدان دیا وہ یوگدان ہمارے ساتھ ہے آج اسکول کے بچوں نے ابھی پڑھائی کری تو اسی کمپیوٹر کے مادیم سے آج آفیسیس کا کام گھر پہ ہوا جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اور کرونا کی مہماری پہل لگتی پینڈمی تو وہ اسی کمپیوٹر کو ہم یاد کر کے رازیب گاندی کو یاد کرتے تھے کہ بھارت کو آج کتنا آگے لے گئے وہ اور آج بھی اب اس میں میری ٹیکنلوجیز 4G 5G آتی جارہی ہیں اس کے علاوہ ایک انٹی ڈیفیکشن لوگ دیا تھا انٹی ڈیفیکشن لوگ کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی کسی ایک پارٹی سے الیکشن جیتا ہے اور پھر وہ دوسری پارٹی جوائن کرتا تو اس کی جو جیتنے کا وہ ہے انٹی ڈیٹیچر وہ کینسل کر دیا جائے گا اب آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور کتنی دور کی پار درشدہ وہ دیکھتے تھے اس خانون کو لاتے وقت اب آپ یا علاقے کے لوگ یا دیش کے لوگ ووٹ دیتے ہیں سیکولر پارٹی کو وہ چلا جاتا کسی کومنل پارٹی میں تو وہ اتنے سے دیموکریسی کے بھی ساتھ وشواس کھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی وشواس کھاتے ہیں اور تو انٹی ڈیفیکشن لوگ انہوں نے پاس کیا تھا یہ ایک آپریشن بلیک بورڈ انہوں نے کیا اس کو آج ہم یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ سی ڈاٹ اور انٹی اینل میں جو ان کی صدارتیں وہ یاد کرنے کے لائق ہیں ایڈوکیشن میں اگنو وغیرہ کا لانا ان کا ایک الگ مثالی کام ہے اور سب سے زیادہ ان کا مثالی کام ہے کہ دیش میں سکھ چین کشحالی اور پیس اور شانتی تھی ہندو مسلم بھائی چارہ تھا اور آج دیش کو ان کے آئیڈیا پر چلنے کی سخت ضرورت ہے اس میں ہندو مسلم بھائی چارہ ہو اس میں دیش آگے بڑھے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم لوگ خوب کام کریں تو یہ راجیب گاندی جی کے جنم جنمی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں اب ان کی بچی ہیں پریانکا گاندی اور راہول گاندی دونوں اپنی طرف سے راجیب گاندی جی کے نقص و قدم پر چلتے ہوئے اپنی پارٹی کے اصولوں کو خائم رکھے ہوئے ہیں جبکہ دیش میں ایک عجیب و غریب خرزم کا اٹموسفیر پیدا کر دیا گیا لیکن کانگریس نے کبھی بھی اچھے آدرشوں سے سمجھوتا نہیں کیا اور آج بھی جو جو آدرشنڈرہ گاندی جی کے تھے جو راہول گاندی جی کے تھے جو راجیب گاندی جی کے سب دیکھو آپ سیم اور اس میں سب لوگ سیف اور سیکیور فیل کرتے ہیں تو میں کامنا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش راجیب گاندی جی کے آدرشوں پر چلتے ہوئے خوب ترقی کر رہے اور ہم سب ہندو مسلم محبت سے ہوں میں عبدالعمید خان ہے میں وزیر آباد میں رہتا ہوں آج 20 اگست ہے آج راجیب گاندی جی کا جنم دن ہے اور ہم انہیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز ہمارے دیش کو دی انہوں نے ٹیکنالوجی میں جو کام کیا ہے جس سے آج جس مہاماری سے ہم جوج رہے ہیں اس مہاماری میں انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے دے گے ہمیں دو ہاتھ دیئے آج ہر بچہ اسی ٹیکنالوجی کے مات کے ہم سے پڑ پا رہا ہے اسی ٹیکنالوجی سے آج ہر کوئی کام کر پا رہا ہے گھر پر رہ کر بھی وہی ٹیکنالوجی ہمارے بہت کام آئی ہے انہوں نے جو اگنو دیا ہے اگنو ڈیالے دیا ہے اس سے جو ہمارے پرانے لوگوں کی روڑی وادی سوچ تھی جس سے کی مہلائیں کوڑی جیس نہیں جا پاتی تھی انہیں بھی گھر پہ بیٹھ کے شکشہ کا موقع ملائے اور وہ پڑ پائیں گے اس لیے ہم ان کو ان کی جنم دیوز پہ یاد کرتے ہیں اگنو ڈیالے دیا ہے وہ آج ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی جو راہل گاڈی وہ بھی انہیں نقشے قدموں میں چل جائے ہیں بہت اچھے ہیں اور ہندو مسلمان ایک تاکہ وہ اتیاد کر رہا ہیں اور بہت اچھی طرح اپنے باپ کے قدم پہ نقشے قدم پہ چل جائے ہیں آپ انہیں یاد کریں اور ان کی اچھائیوں کو یاد کریں میں بھی یاد کرتا ہوں سنجھے ڈھنگرہ صاحب موجود ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی بھی فردان مندری کے بارے میں کیا رایا اور ان کو کس قرار سے خراجے اپنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میرے کو موقع دیا اکسر پر ڈیالے دین کے موقع پر میں آپ کو خراجہ حقیقت بیش کرتا ہوں سب سے پہلے اور ان کی جو ڈیٹھی ان بہت ہی ختمناک طریقے سے ہوتی تو اس کے لئے بھی میں ان کو شرشت پڑنام کرتا ہوں شرشت ممن کرتا ہوں راجیتی اندرہ جی کے بعد میں راجیتی نے دیش کی کناہ سمالی اور خودے دیش میں ایک انہوں نے بہت ہی بہت ہی اچھا مول پیدا کرا کمپیوٹر لے کر آئے پیجر لے کر آئے موبائل لے کر آئے اور اس نے کافی لوگوں کو بہت ہی سمیدائی ہوئی جبکہ جب کمپیوٹر آیا تھا تو بیجے چیوٹن نے بہت تماشا کر آیا تھا ہم نے اٹل بھی آرے بات پائی تھی اور جس میں بھی بیجے بھی کے لکھ میں بھی نیتا تھے انہوں نے کافی اپوچھ کر آکے کہ اس سے سارے چپناسی وار ڈرائی وار یہ سب جن کی موقعیں قتم جائیں گی لیکن آج آپ دیکھو آج آپ کمپیوٹر کے دنیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب راجیو جی کی دین ہے انہوں نے سائنس ٹیکنووجی کے اندر بھارت کو نمبر پچا دیا تھا نمبر ایک پر انہوں نے بھارت کو پچا دیا تھا آج بزہ بزہ ان کو یاد کرتا ہے سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں ملتی رہے آجتون ملتی رہے آجتون سب سے پہلے جاہوں نے من کمپیوٹر کے دیوہ ملتی رہا ملتی رہا ملتی رہا Angels